ہائی فرنڈز آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی ریسی پی بتانے جا رہی ہوں جو جب میں نے بنانے کے لئے سوچی تھی تو میں نے خود بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنی اچھی بنے گی تو میں نے سب سے پہلے یہاں پہ چنے جو ہمارے دیسی والے لال چنے ہوتے ہیں اس کے ساتھ میں نے لو بیا جو کی چھوٹے چھوٹے بینز ہوتے ہیں ان دونوں کو بھگو کے رات بر رکھ دیا تھا صبح میں نے ان کو نمک ملا کے بوائل کرنے چڑھا دیا تب تک میں نے باقی ساری پرپریشن کر لی تھی تو میں نے یہاں پہ تین پیاج لیے تھے کچھ لیے تھے تین چار میچ اپنی ٹیسٹ کے ساتھ اور ساتھ میں نے آجزک لی تھی ان سب کو چھیل کے میں نے کٹ لیا تھا اور اب میں ان کو مکسر میں ڈال رہے ہوں پھر میں ان کو بلینڈ کر دوں گی مکسر میں میں نے ان کو بلینڈ کر دیا ہے اس کے بعد اب ہم کوکنگ سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے میں نے گیس پہ کڑھائی چڑھائی اس کو گرم ہونے کے لیے اور پھر میں نے اس میں ڈالا سرسدو کا تھیل ساتھ میں نے اس میں ڈالا تیش پتہ لال مش اور کچھ لونگ اس کے پک جانے کے بعد میں نے اس میں ڈالے جیرے اور پھر میں نے جو پیسٹ بنایا تھا اس کو میں نے اس میں ڈال دیا ہے پیسٹ کو میں اس میں ڈالنے کے بعد اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی کیونکہ اس کو پکنے کے لیے اچھے سے کم سے کم دس سے پندر میٹ لگتے ہیں تو جب تک وہ پک رہا ہے تب تک میں نے ٹماتر لیے میں نے تین ٹماتر لیے یہاں پہ ان کو بھی میں نے دھو کے کٹ کر لیا اور اب میں مکسر کا یوز کر کے ان کو بلینڈ کر لوں گی تو دیکھئے ہماری یہاں پہ جو پیسٹ ہے وہ ریڈی ہو رہا تھا تب تک میں نے اس پہ ڈالا ہے ایک چمچ دھنیا پاؤڈر ایک چمچ کی لگو خلدی ایک چمچ کالی مرچ اور لال مرچ اب یہ دیکھے یہ عالم impedance جو ہے پک چکا ہے تو میں نے کیا کیا تھا تب تک میں نے یہاں پہ ٹومیٹو کی پیوری بنا کے تیار کر لی تھی تو اب میں اس کو یہاں پہ ڈالوں گی یہ دیکھئے میں نے اس میں مکس کر دیا ہے اس کو مکس کرنے کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اور ساتھ میں نے نمک ڈالا ہے جیسے کہ یہ پیوری جو ہے وہ اچھے سے پک جائے ٹاماٹا کی پیوری کو پکانے کے لیے اگر آپ نے اس میں نمک کا یوز کیا تو وہ بہت ہی جلدی پکے گی اور بہت ہی اچھا اس کا فلیور آئے گا تو میں نے وائی کیا تھا دس منٹ کے بعد دیکھیں آپ اس کو اس میں اچھا سا ایک بوائل آ گیا ہے تو میں نے جو ہم نے بوائل کر کے چنے اور لوویا رکھے تھے میں نے اس کو ملا دیا ہے یہاں پہ ملانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اس میں اچھے سے سیٹ ہو گئی ہیں میں نے اسے پورا مکس کیا اب میں اسے پھر سے تھوڑی دے کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی بس ایک بوائل تک کے لیے جب تک اس میں بوائل آئے گا تب تک میں نے اس میں ملایا ہے کچھن کنگ مسالہ آپ لوگ اس کو یوز کر کے دیکھئے گا یہ سارچ میں بہت ہی اچھا سواد دیتا ہے آپ کی کسی بھی گریوی والی سبجی کو تو فرنٹس یہ دیکھیں دس منٹ کے بعد اس میں ایک اچھا بوائل آ گیا ہے اور ہماری سبجی جو ہے وہ بند کے ریٹی ہے اب آپ اس کو سرف کریں اور جس سے بھی آپ پسند کرتے ہیں رائس یا پھر روٹی یا پوری آپ اس کے ساتھ کھا سکتے ہیں فرنٹس آئی ہوپ آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی میری چینل کو لائک شیئر موسیقی